بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیچن میں دانہ پانی اور آج ہمارے کیچن میں بن رہا ہے جناب پیزا پاکٹس تو یہ بھی ایک لینچ باکس کی ڈش ہے جو بچوں کو آپ آرام سے بنا کے دے سکتے ہیں گھر میں ایزی لی گھر کی چھوٹی مٹی چیزوں سے یہ آرام سے گنجت دی ہے تو اس کے لیے نہ تو آپ کو چولا چلانے کی ضرورت ہے نہ ہی اس میں بیکنگ کی ضرورت ہے تو آپ اسے بنائیں جو ورکنگ وومنز ہیں ان کے لیے تو یہ بڑی بڑی ایزی ہے تو یہ دیکھیں یہ لیے لیے میں نے برگر یہ برگر بند ہے اور ان کو سینٹر سے ایسے کٹنگ کر کے اس کے اندر سمجھنے ایک پاکٹس بنانی ہے تو آپ اس کے اندر یہ پاکٹس بنائیں ایسے اس کا آرام سے اس کو چمچ کی مدد سے ایسے اس کا تھوڑا سا یہ خلاپ پیدا کریں اس کے اندر یہ اندر سے تھوڑا سا گودہ سا اس کا نکال لیں اور یہ ضائع نہیں ہوگا آپ اس کو دودھ میں ڈال کے بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں آپ خود بھی کھا سکتے ہیں یا اس کے کرمز بھی بنا سکتے ہیں آپ بیٹ کرمز جو بنتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح ہول کر کے سارے تو اسے خالی کریں اور اس کو اندر آپ پیزا ساوس لگا لیں کیچپ لگا لیں جو آپ کے ذر میں موجود ہو لگا کے تو یہ دیکھیں یہ کٹنگ آپ اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی سے کٹنگ کرنی تیج دھار چھوٹی چھوٹی ہوتی اس سے کٹنگ کریں اور آپ اس کو اپنے ہزبنڈ کو بنا کے دیں ٹی بلینچ بوکس میں ٹی فن میں ان کے بچوں کو سکول کے لیے دیں ویسے تو بچے سبزیاں ہورا نہیں کھاتے جیسے اتنے شوق سے نہیں کھاتے لیکن آپ پیزے کی شکل میں برگر کی شکل میں انہیں بچوں کو سبزیاں ہورا حرام سے کھلا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سارے سبزیاں جو میں نے کٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہیں چوپنگ کی یہ سارے سبزیوں کی یہ ٹی مارٹر ہیں یہ شملا کی مرچے ہیں یہ چیڈر اور مزریلا چیز ہے تھوڑی سی بچوں کو چیز لازمی دیا کریں بچوں کے لیے چیز بہت اچھی ہوتی ہے یہ پیاز ہیں اور یہ پیزا چنگس ہیں یہ میں نے گھر میں ہی بنائے ہیں اور میں انشاءاللہ اس کی ریسیپی بھی آپ کو دوں گی آپ کے پاس کیمہ ہو بچا ہوا وہ بھی ڈال سکتے ہیں بچوں کے اکثر آپ گھر میں بناتے ہیں آلو کیمہ اور آپ خود بیف کا کیمہ تھوڑا سا ہلکا سا نمک کالی مچ ڈال کے اس سے فرائی فرائی کر کے تو آپ یہ وہ بھی ڈال سکتے ہیں چکن کا اور بیف کا دونوں کیمہ آپ دونوں ترہاں کا لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند دو اور یہ دیکھیں یہ پیزا سوس ہے اس کی ریسیپی پوری جو پیزے کی ریسیپی میں نے آپ کو دی ہے اس میں اس کی ریسیپی موجود ہے تو یہ پیزا سوس اس میں لگائیں گے اور آپ کے پاس پیزا سوس نہیں ہے تو کوئی ایشیو نہیں ہے آپ اس کے جگرے کیچپ بھی لگا سکتے ہیں اور گارلک سوس آتا ہے چلی گارلک سوس وہ لگا سکتے ہیں تو جو آپ کی چیزیں فریج میں موجود ہیں آپ ان چیزوں سے انہیں ایزیلی بنا سکتے ہیں سبزیاں یہ بزار سے عام مل جاتی ہیں اکسے گھروں میں بھی موجود ہوتی ہیں جو سبزی آپ کے پاس ہو اسے کٹنگ کر لیں ایسے بریق تو یہ لگا کے تو آپ بنا سکتے ہیں بچے خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پیزا چنگس اس میں ڈالیں اور سبزیاں ڈالیں اس میں خوبصورت ہوتی ہے بچے کو دیکھتے ہیں آپ اس میں سبزیاں چھپا کے آپ اس کو کھلا سکتے ہیں بچے کو یہ لیے جو بہت فائدہ مد ہے بچے بیسے سبزیاں نہیں کھاتے اتنے شوق سے تو آپ ایسا جب لنچ باکس بنا کے دیتے ہیں اور وہ اپنے دوستوں کے سامنے شہر کرتے ہیں اور وہ ایسی چیزیں شوق سے کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ چیزیں چیز لگا کے اس کو تو چیز اکثر لوگوں کو اشو ہوتا کہ یہ چیز بہت مہنگی آتی ہے تو لیکن ایک مرتبہ آپ اسے لے کر رکھیں اور تھوڑی مقدار میں تھوڑی تھوڑی بچوں کو وقتاً فوقتاً دیتا رہے ہیں بچوں کے ہڈیوں کے لیے بہت فائدہ مد ہوتی ہے تو یہ سارے میں تیار کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بہت ایزیلی تیار ہو گئے ہیں سارے میں نے فیل کر دی ہیں چیز لگا دی ہیں اب تھوڑا سی اس کی خوبصورتی کے لیے میں اس کے پر لگاؤں گی کیچپ تو اب ہلکا سوڑ پر کیچپ لگا دیں یہ وائٹ کلر کے پر ریڈ کلر کی سوہس ہلکی سی بچے زیادہ خوبصورتی سے زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں ایسے کر کے تو بچوں کے آپ پارٹیز میں بنا سکتے ہیں مینی پیزا پوکٹس بھی بنا سکتے ہیں اسے چھوٹے برگر بند آتے ہیں جو اسے چھوٹا بند ہوتا ہے تو آپ وہ مینی پیزا بنا کے لیے بنا دیں یا مینی پیزا پوکٹس کے نام سے بنا دیں تو بچوں کے فرنڈز آتے ہیں ان کے سامنے پارٹی میں بنایا ہیں تو یہ اتنے انسپینسی بھی نہیں ہوتے اور ایزیلی گھر میں مائیں بنا سکتے ہیں نام سے اور آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا اور آپ ایسے بنائیں اور انجوائے کریں اور آپ کو مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں اور یہ صرف دیکھیں اس کو چولہ چلانے کی صورت پڑی ہے نہ ہی میں اس کو بیکنگ کروں گے یہ صرف دس منٹس کو ہم نے مائکروویو میں رکھنا ہے آج کلا ہر گھر میں مائکروویو تو ہوتا ہے دس منٹس سے رکھیں گے تاکہ چیز ملٹ ہو جائیں اور اندر سے کوئی چیز ہی نہیں جب کھانے والی کرنچی اس میں سبزیاں ساری یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا اور یہ صرف دس منٹس میں لگایا یہ سوفٹ سے بلکل گرما گرم تیار ہیں جب آپ نے کھانے اسی ٹائم آپ اس کو مائکروویویو کر کے بچوں کو دیں اور انجوائے کریں اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے اور انشاءاللہ میں اسی ایزی ایزی ریسپی آئندہ بھی آپ کے لئے لے کے آتے رہوں گی اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ